مجھے ایک بات یاد آگئی اللہ اس نے برکت فرما دے ذوق ذوق کی بات ہے آج کسی کے ساتھ کوئی بیٹھے تو کہتا ہے کوئی لطیفہ ہی سنا دو ذوق ہے نا کوئی کہتا ہے کوئی اچھی بات ہی سنا دو کوئی کہتا ہے قرآن ہی سنا دو اور کوئی کہتا ہے چلو کوئی پرانی بات ہی سنا دو صرف کی یہ روایت رہی ہے وہ جب بھی بیٹھتے کہتے کوئی حدیث سنا دو صفیان رحمہ اللہ رحمت الواسعہ مکہ میں تشریف لائے چبوترے میں بیٹھے تھے ایک شخص آیا کہ تحدث نہ بیان کیجئے انہیں نے کچھ روایتیں بیان کر دی کہ تحدث نہیں اور بیان کیجئے انہیں نے اور بیان کر دی کہ تحدث نہیں اور بیان کیجئے انہیں اور بیان کر دی اب وہ بھی آخر انسان تھے انہیں کہا بس جو ہی انہیں ہاتھ لگایا تو لکھنے والا کیا لکھتا ہے وہ شخص وہاں بیٹھے بیٹھے نیچے گر گیا اور اس نے اپنی آنکھیں ٹیڑی کر لی اب صفیان رحمہ اللہ رحمت الواسعہ جو محدث ہیں ان کو خطر لاحقواہ لوگ کہیں گے کہ ایک حاجی کو مار دیا ہے اس محدث نے جلدی سے چلانگ لگا ہے اس کے پاس گئے کہتے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ یہ کیا کر رہے ہو سمجھ تو گیا ہے کہ کیا مسئلہ کہتے اسمع سنو جب تک سو حدیثیں زہری کی سند سے اور سو حدیثیں مالک بن دینار کی سند سے نہیں سناو گے میں اسی طرح لیٹا رہوں شوق دیکھئے زوق دیکھئے دو سو حدیثوں کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کو مانو گے تو ٹھونگا وگرنا لوگ تو شور مچائیں گے کہ محدث نے ایک کام کر دیا ان کو سنانی ہی پڑی اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سننے اور حدیث سننے کا زوق نصیف ہوا ہے ایسے آپ کو دل کا ایک راز دے دیتا ہم اللہ کی قسم حدیث کی کتاب جب کھولتے ہیں یقین مانیے دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ بند کر دیتا ایک سے ایک پھول بڑھ کے سامنے آتا ہے پھول تا مختلف ہے نا گلاب کا بھی پھول ہے اور جنبیلی کا بھی پھول ہے موتیے کا بھی پھول ہے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان میں اتنی مٹھاس رکھی اتنی حلاوت رکھی کہ انسان ایسے لگتا ہے جیسے باغیچے میں داخل ہو گیا ہے ایک پھول سونگتا ہے دوسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوئے ہیں کبھی اکیلے بیٹھ کے حدیث پڑھ کے دیکھئے گا کھانا جتنا بھی پیارا ہو لذت اسی کو آتی ہے جو کھاتا ہے دیکھنے والے کو لذت نہیں ملتی کبھی چمچ لے کے دیکھیں پھر پتا چلتا ہے کتنا ٹیسٹی ہے یہ کسٹڑ اس طرح حدیث کی کتاب پڑھنے والے کو پتا چلتا ہے کہ حدیث میں اللہ نے لذت کتنی رکھی ہے یہاں ایک اور راز میں آپ کے سامنے رکھ دوں ہے بہت پیارا لیکن کچھ حلق ایسی ہیں جن میں یہ کڑوا لگے گا راز کیا ہے جس شخص کا حدیث پر ایمان نہیں وہ قرآن کا بھی ممکن ہے کتنی بڑی بات ہوگی یہ کیسے ہو گیا یہ مسئلہ میں آپ سے حل کروانا چاہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں آواز نہیں آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں حدیث بتائیے قرآن کہاں سے آیا بات سمجھ رہنا ہے یہاں ہی ہے میں سے کچھ ساتھی آنکھیں بند کر رہے ہیں ان کو تو ایسے زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی نہیں نہیں وہ آج ہی بات ہو رہی تھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے جو سو رہا ہوتا نا اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے بھئی قائدہ ہے جب زندہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا قبر میں جا تو کتنا کچھ کر لیتا ہے اسی اعتبار سے جاگنے والے سے سویا ہوا تو زیادہ سمجھتا ہوگا نا بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں بتائیے قرآن کہاں سے آیا آسمان سے کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے بولیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ یہ کتاب ہے لے لو یا پڑھ کے سنایا جب یہ قرآن اللہ کی رسول کی زبان پر آیا تو کیا بن گیا بولیں جب تک حدیث کو مانیں گے نہیں قرآن پر ایمان ہوئی نہیں سکتا اللہ رب العزت ہمیں سمجھتا فرمائے